سوگت ہے میرے پیارے ساتھیوں ایک بار پھر سے لرنس پیراڈائز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پہ کیسے ہو سبھی آپ آئے ہو بڑیہ ہوگے اور اپنے اپنے اگزامز کی بہت ہی بڑیہ تیاری کر رہے ہوگے اور اس تیاری کو تھوڑا سا پسٹ دینے کے لیے آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کنسپٹ آف کوئنس اب سب انہیں دیکھا ہوگا کہ ریشو میں جو ہے ایک کوئنس والی ٹائپ ہے اور اس کوئنس والی ٹائپ میں کچھ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بہت دکت رہتی ہے دکت رہنے کا قارن یہ ہے کہ وہ فارمولا سے چیز کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور فارمولا سے چیز تو کرو گے نا بھائی فارمولا اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ کے سر پہ جو ہے نا وہ لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اب فارمولا سے نہیں کریں گے تو دوسری چیز جو ہمارے پاس رہتی ہے وہ کیا رہتی ہے انڈسٹینڈنگ اگر ہم چیزوں کو ڈیلی لائف سے ریلیٹ کر کے تیار کرتے ہیں تو وہ بہت لمبے سمیے تک ہمارے دماغ میں فٹ ہو جائیں گی کنسیپٹ آف کوئنس میں دو میجر ٹائپ کے قویشنز ہیں دونوں قویشنز میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں بھائی ان دونوں قویشنز کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اور ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سمجھنے والے ہیں کیا ہے کنسیپٹ آف کوئنس کیا ہے کنسیپٹ آف کوئنس اسے ہم شروع کرتے ہیں اور اسے ہی انڈسٹینڈ کرنے کے لیے میں آپ کے لیے کچھ ایک سیمپل سی اگزامپل سے ڈیلی بیس کی کیلکولیشن سے جو ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے پاس کچھ نوٹس ہیں جو میں لے کے آیا ہوں جس میں میرے پاس کچھ دو طرح کے نوٹس ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کچھ نوٹ جو ہے وہ پانچ سو کے نوٹس ہیں یہ پانچ سو روپے کے نوٹس ہیں اور کچھ جو ہے وہ میرے پاس سو سو روپے کے نوٹس ہیں اب پانچ سو روپے کے نوٹ اور سو روپے کے نوٹ ہم نے یہاں پہ کیا کرنے ہیں بھائی کیا کرنا ہے اسے ہم دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھو بھائی میرے پاس نہ پانچ سو روپے کے نوٹ ہے ڈیلی بیسیس پہ کوئی نہ کوئی بندہ گنتی جو ہے وہ اپنے نوٹس کی کرتا رہتا ہے تو میں کہے لکھا ہوں یہ پانچ سو روپے کے نوٹ پہلے ہم پانچ سو روپے کے نوٹ گنتے ہیں ہم گنتے کیسے ہیں وہاں سے ہم کیا ریزلٹ نکالنے والے ہیں جو ہمارے یہاں پہ کام آئے گا یہ دیکھتے ہیں بھائی یہ پانچ سو روپے کے میرے پاس کچھ نوٹس ہیں کتنے نوٹس ہیں سب سے پہلے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہ کیا ہوا دس تو ہمارے پاس پانچ پانچ سو روپے کے کچھ دس نوٹس ہیں اگر میں آپ سے پوچھو کہ یہ ٹوٹل پیسہ کتنا ہو گیا تو آپ شاید کہیں گے کہ یہ ٹوٹل پانچ ہزار روپے ہیں اب یہ پانچ ہزار روپے ہیں تو اسے ہم کیسے سوچیں گے یہ دیکھو بھائی ہم نے کیا کیا ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پاس پانچ پانچ سو روپے کے کتنے نوٹس ہیں دس نوٹس ہیں تو آپ نے پانچ سو وہ دس سے ملٹیپلائی کر دیا اور آپ کے پاس نکل کے آ گیا کتنا پانچ ہزار اب تین چیزوں پہ یہاں پہ ہم نے بات کی پانچ سو روپے کے نوٹ اور دوسرا کتنے نوٹ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ نوٹ کی ویلیو کیا ہے اور دوسرا ہمارے پاس نوٹس کتنے ہیں تو ہم ایزیلی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹوٹل پیسہ کتنا آنے والا ہے تو آپ نے کہا کیا اب پانچ سو کو دس سے ملٹیپلائی کی آپ کے پاس کتنا آ گیا پانچ ہزار روپے ایک example اور لیتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم سو سو رویے کے جو نوٹ ہے میرے پاس اسے ہم گنتے ہیں پانچوں کو ڈال لیتے ہیں اب سو سو رویے کے نوٹ جو ہم گنتے ہیں سو سو رویے کے نوٹ یہ دیکھو بھat یہ سو کے نوٹ ہے اب سو رویے کے نوٹ میرے پاس کتنے ہیں یہ میں دیکھتا ہوں سو رویے کے نوٹ میں نے گننے شروع کی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ساتھ تیرہ چودہ اور یہ پندرہ تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ پندرہ نوٹ ہو گئے کس کے سو سو روپے کے اب سو سو روپے کے ہمارے پاس پندرہ نوٹ ہے تو میں آپ سے پھر پوچھو کہ یہ ٹوٹل روپے کتنے ہیں تو آپ شاید آنسر دے پائیں گے پندرہ سو اب یہ آپ نے کیسے کیا یہ دیکھو بھئی آپ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بھائی سو سو روپے کے نوٹ ہیں اور یہ کتنے نوٹ تھے یہ ہمارے پاس پندرہ نوٹ تھے تو آپ ملٹیپلائی کر دیا اور آپ کے پاس آگیا پاندرہ سو یہ پاندرہ سو روپے ہمارے پاس کیا ہوگے ٹوٹل روپے جو سو سو روپے سے آئے اب ہم سے پوچھا جائے کہ ٹوٹل روپے کیتنے ہوئے تو پانچ ہزار کو اور پاندرہ سو کو دونوں کو ایڈ کر دوگے تو آپ کے پاس ٹوٹل آئے گا کچھ نکل کے کتنا آئے گا سکسٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز آپ دیکھو بھئی سکسٹی فائیو ہنڈرڈ کیسے آیا کچھ روپے پانچ سو سے آئے اور کچھ روپے کان سے آئے سو سو روپے سے پانچ ہزار یہاں سے آیا پاندرہ سو یہاں سے آیا ٹوٹل کتنا ہو گیا پین سٹ سو اب دیکھو بھئی یہ کیلکولیشن سبھی کو کرنی آتی ہے یہ کیلکولیشن بہت کوئی ڈیفرنٹ کیلکولیشن نہیں تھی جو میں نے آپ کو کچھ ایکسٹرہ سکھا دیا ٹھیک ہے ایکسٹرہ کیا سکھاؤں گا میں آپ کو ان کوئیشنز کو اس کیلکولیشن سے ریلیٹ کرنا سکھاؤں گا اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ بنے رہنا پڑے گا یہ دیکھو بھئی جو پانچ سو روپے کے نوٹ تھے وہ دس تھے اور جو سو روپے کے نوٹ تھے وہ پندرہ تھے مارکٹ میں ترہ ترہ کے نوٹس ہوتے ہیں سکھے تو میرے پاس پڑے نہیں تھے تو میں کچھ نوٹس لے آیا تاکہ میں آپ کو ایک بہتر طریقے سے سمجھا پاؤں جو بھی نوٹ کی ویلیو ہوتی ہے جیسے یہ پانچ سو کا نوٹ ہے اور یہ سو کا نوٹ تھا دو طرح کے نوٹ تھے جو بھی نوٹ کی ویلیو ہوتی ہے جو بھی نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں نوٹ کی ایف وی ایف وی کا مطلب ہوتا ہے فیس ویلیو کیا ہوتا ہے فیس ویلیو ہم کیا کرتے ہیں جو بھی نوٹ ہے اس کی فیس ویلیو کو نمبر آف نوٹس کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں ملٹیپلائی اسے میں نمبر آف نوٹس نہیں لگوا اسے میں لگوا نمبر آف سی سی کا مطلب کوئنس اسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں it is نمبر آف کوئنس نمبر آف کوئنس یہ دیکھا بھائی آپ نے کیا کیا آپ نے فیس ویلیو دیکھی نمبر آف کوئنس دیکھے ان کو ملٹیپلائی کر دی اور آپ کے پاس نکل کے آگیا ٹی پی ٹی پی کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ ٹوٹل پیسہ ٹوٹل پیسہ تو بھائی ایک سیمپل سا ریلیشن ہے کہ جو ٹوٹل پیسہ ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر دیپینڈ کرتا ہے پہلا کس پر دیپینڈ کرتا ہے وہ نوٹ کی یا سکھے کی فیس ویلیو پہ اور دوسرا دیپینڈ اس پہ کرتا ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے نوٹس یا ایسے کوئنس کتنے ہیں دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ٹوٹل پیسہ جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر ٹوٹل پیسہ فیس ویلیو انٹو نمبر آف کوئنس ہے تو جو نمبر آف کوئنس ہوں گے وہ کیا ہوں گے ٹوٹل پیسہ اور یہ فیس ویلیو ملٹیپلائی والی چیز یہاں پہ کیا آ جائے گی ڈیوائیڈ تو نمبر آف کوئنس جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں ٹوٹل پیسہ اپن فیس ویلیو سپوز اسی کیس میں ہمیں یہ کہا جاتا کہ ہمارے پاس ٹوٹل پندرہ سو روپے ہیں اور ہر نوٹ سو روپے کا ہے تو شاید آپ ایزی نہیں بتا پائیں گے کہ کتنے نوٹس ہیں پندرہ سو پوز سو سے ڈیوائیڈ کریں گے you will get پندرہ وہی کیلکلیشن یہاں تھی وہی کیلکلیشن ہم ڈیلی بیس پہ بھی کرتے ہیں اب یہ دو الگ-لگ کیسیز ہیں جو میں نے ایک بیسک ٹائپ سے ڈیرائیڈ کیے کہ ٹوٹل پیسہ کیا ہے فیس ویلیو انٹو نمبر آف کوئنس ٹوٹل پیسے کو فیس ویلیو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ کے پاس کیا آ جائے گا نمبر آف کوئنس اب ہمیں کیا کہا گیا پہلے کوئیشن کو ہم سمجھتے ہیں کیسے اپروچ کرنا ہے یہ دو الگ-لگ کوئیشن ہے یہ کنسپٹ آف کوئنس کا ہی پارٹ بٹ یہ بہت پیارے کوئیشن ہے آپ کو ایکزام میں دیکھ سکتے ہیں بھائی سمجھ لو کرتے ہیں شروع کہا یہ گیا بیگ کنٹینس روپیز نائنٹی ایک بیگ میں ٹوٹل نبی روپیے ہیں جیسے ہمارے پاس ٹوٹل کتنے تھے ہمارے پاس ٹوٹل سکسٹی فائیو ہنڈرڈ روپیز تھے جس میں کچھ روپیے پانسو سے آئے تھے اور کچھ روپیے ہزار سے آئے تھے تو ایک بیگ ہے بیگ میں ٹوٹل نبی روپیے ہیں جس میں تین طرح کے سکھے ہیں کون سے کون سے پچاس پیسہ پچیس پیسہ and دس پیسہ کوئنس تین طرح کے سکھے ہیں بھئی کچھ پیسے کی بات کی جا رہی ہے پچاس پیسے کے سکھے پچیس پیسے کے سکھے اور دس پیسے کے سکھے جو بھی سکھے کی یا نوٹ کی ویلیو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اس کی فیس ویلیو تو پہلے کوئیشن کو ہم لکھتے ہیں یہاں پہ شروع کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں پہلا کوئیشن تین طرح کے سکھے ہیں کون سے کون سے پچاس پیسے کے پچیس پیسے کے اور دس پیسے کے کوئنس کے ٹائپ کو جب بھی آپ solve کر رہے ہیں ایک چیز کا خیال رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے کیا کہ جو بھی آپ کے پاس ویلیوز ہے جو فیس ویلیوز ہیں سب کی یونیٹ سیم ہونی چاہیے اب یونیٹ سیم کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یا تو سب کی ویلیوز پیسے میں ہونی چاہیے یا سب کی ویلیو روپے میں ہونی چاہیے اور یہاں پہ تینوں کی ویلیو آٹومیٹیکل سیم تھی پچاس پیسا پچیس پیسا اور دس پیسا اگرہ مجھے کہا گیا if the ratio of پچاس پیسا پچیس پیسا and یہ ہمارے پاس number of coins کی ratio دے رکھی ہے number of coins کی ratio دے رکھی ہے اور جو یہ سکھوں کی ویلیو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سکھے کی face value جب گھر پہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو چیزوں کی ڈیٹیل جلور ڈالا کریں چاہیے آپ ایکزام میں نہ ڈالیں ایکزام تک آپ ایفیشنٹ ہو جائیں گے چیزیں آٹومیٹیکل کر پائیں گے پچاس پیسہ پچیس پیسہ دس پیسے کے سکھے یہ face value ہو گیا number of coins کی ratio ہے 2 ratio 3 ratio 5 اس کا ملہب یہ ہے کہ ہمارے پاس 50 پیسے کے جو سکھے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں کچھ دو دو کا ملہب دو نہیں دو کا ملہب ہوتا ہے دو parts یہ کیا ہو گیا 3 parts اور یہ کیا ہو گیا 5 parts اور ہمیں ایک exact value دے رکھی ہے کتنے روپے 90 روپے یہ 90 روپے کیا ہے یہ 90 روپے ہمارے پاس ہے total پیسہ total پیسہ کا واقع ہے جب آپ face value کو number of coins کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں multiply میرے پیارے ساتھ یہ دیکھو گئے اب یہ 90 روپے ہیں یہ total پیسہ total پیسہ کیسے آئے جب آپ face value کو number of coins کے ساتھ multiply کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ 50 پیسے کے پاس دو پارٹس ہیں تو total پیسہ یہاں سے multiply کرنے پہ کتنے پارٹس آئے گا 100 پارٹس 25 پیسے کے 3 پارٹس ہیں تو total پیسہ یہاں سے کتنے پارٹس آئے گا 75 پارٹس 10 پیسے کے 5 یہاں سے آئے یہ ملا کہ آپ کے پاس کیا ہوا یہ total پیسہ ہوا بٹ یہاں پہ کتنے روپے دے رکھے ہیں 90 روپے اگر یہاں پہ سب کچھ پیسے میں تھا تو یہ بھی کس پیسے میں ہونا چاہیے پیسے میں روپے کو پیسے میں کنورٹ کریں گے 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے آپ کہہ دیں گے کہ سر ہمارے پاس تو 9000 پیسہ تھا clear پیسے 100 پارٹس یہاں پہ 50 پارٹس یہاں پہ 75 پارٹس یہاں پہ تو آپ کے پاس total 225 پارٹس ہو گئے it means آپ کو 225 پارٹس کی value دے رکھی ہے کتنے پیسے 9000 پیسے یہاں سے آپ ایک پارٹ کی value نکال لیں گے کتنی آئے گی 9000 upon 225 یہ 225 into 1 ہے یہ 225 into 4 اور 7 میں 0 آ جائے گا it means آپ کے پاس ایک پارٹ کی value کیا آگئی 40 I hope clear ہو گئے اب اگر ایک پارٹ کی value آپ کے کتنے ہیں کیسے پتہ لگوانا ہے یہ دیکھو 25 پیسہ یہ رہا اس کے نیچے اسے coins دے رکھے ہیں کتنے parts ہیں 3 اگر ایک part کی value 40 ہے تو 3 part کی value 40 into 3 آ جائے گی which is 120 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 25 پیسہ کے سکھے ہمارے پاس کتنے تھے 120 سکھے تھے کوئی مسئلہ اگر آپ سے 50 پیسے کا پوچھے گا تو 2 parts کی value نکال دینا اگر آپ سے 10 پیسے کا پوچھے گا تو آپ 5 parts کی value نکال دینا آپ کے پاس کیا جائے گا number of coins i hope clear ہوگا اب لیکھتے ہیں اگلا question پہلے question اور دوسرے question میں difference کیا ہے دوسرا question بہت ہی پیارا question ہے اس کا پیسہ پچیس پیسہ and دس پیسہ coins اب جو 480 سکھے ہیں نا بھائی آپ کے پاس 480 سکھوں میں آپ کے پاس 3 طرح کے سکھے تھے کون سے کون سے تھے پچاس پیسے کے پچیس پیسے کے اور دس پیسے کے کتنے تھے یہ تو میرے پیارے ساتھیوں ابھی پتہ نہیں اگلی لائن میں یہ کہا گیا their values are in the ratio 5 ratio 3 ratio 8 5 ratio 3 ratio 1 یہ ہے 5 parts پیسہ آیا وہ کہاں سے آیا پچاس پیسے سے 3 parts جو پیسہ آیا وہ کہاں سے آیا 25 پیسے سے اور یہ 1 part پیسہ آیا یہ کہاں سے آیا 10 پیسے کے سکھوں سے پوچھا یہ گیا ہے کہ find the number of 25 پیسہ coins یہاں کرتے ہیں بھائی یہ دیکھو گے 480 آپ کے پاس coins ہے 3 طرح کے سکھے ہیں کون سے کون سے میں یہ لکھ 50 روپیہ اسے ہم کہیں 1 upon 4 روپیز کے سکھے اور اسے ہم کہیں 1 upon 10 روپیے کے سکھے 3 طرح کے آپ کے پاس سکھے ہیں 10 روپیہ 4 حصہ اور 10 پیسہ اب ان کی جو values دے رکھی ہیں وہ کتنی دے رکھی 5 ratio 3 ratio 1 سب دی یہ total پیسہ دے رکھ تھا 5 ratio 3 ratio 1 یہ بھی میں لکھ دیا پوچھا یہ گیا find the number of 25 coins یہ کیسے نکالیں گے یہ دیکھو میرے پیارے ساتھ face value given total given ہے یہ سے number of coins کی ratio نکال لیں گے دیکھو کیسے اگر total پیسہ face value into number of coins ہے تو آپ کچھ سمیہ پہلے ہاں کہ کہ ہٹے ہو کہ total پیسہ upon face value وہی چیز نہیں یہاں پہ لگا رہا ہوں total پیسہ یہاں 5 parts ہے divided by face value کروگے تو 5 upon 1 on 10 سے divide کروگے you will get 10 parts یہ 10 ratio 12 ratio 10 یہ کیا آیا یہ ہمارے پاس number of coins کی ratio آگے 10 parts یہاں سے آئے کیوں total پیسے کو face value سے divide کیا یہاں پہ total پیسے کو face value سے divide کیا total پیسے کو face value سے divide کیا 10 12 15 اب total parts یہاں دیکھو 10 یہاں آئے 10 یہاں آئے 20 اور 12 آپ کے پاس ملا کہ total کتنا ہو گیا 32 parts اور 32 parts کی آپ total value دے رکھے کتنے ہیں یہ 480 coins تو یہاں سے آپ ایک part کی value نکال ہوگے 480 upon 32 16 2 16 30 3 upon 2 ہوتا ہے 15 تو ایک part کی value میرے پیارے ساتھیوں کتنے نکل کے آئی 15 اب ہم سے پوچھا گیا ہے number of 25 coins 25 پیسہ یہ ہے 14 number of coins کتنے parts ہیں 12 تو اگر ایک part کی value 15 ہے 12 part کی آپ یہ پہ value نکال ہوگے 15 into 12 آپ کے پاس آ جائے گا 130 یعنی 180 آپ یہ کھیں گے کتنے coins تھے 180 coins تھے کس کے تھے 25 پیسہ کے اگر آپ سے پوچھا جاتا 50 پیسے کے کتنے ہیں تو 10 سے multiply کرتے 10 پیسے کے کتنے ہیں تو بھی آپ کس multiply کرتے 10 سے یہ تھے آج کے دو important questions جو concept of coins میں ہم سے پوچھے جاتے ہیں پہلے میں ہم نے multiplication کیا دوسرے میں ہم نے division کیا کیوں کیا اس چیز کی آپ کو understanding ہونی چاہیے اگر یہ چیز آپ کو پتا ہے تو یہ چیز automatically یہاں سے derive ہو جائے گی تو بہت لبے سمیں تک یہ چیز آپ کے دماغ میں رہے گی یہ daily based calculation ہے جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں تو یہ تھا بھائی میرے پیارے ساتھی ہوں آج کے session میں اسے note کر لینا اسے سمجھ لینا یہ type بہت important ہے چاہے یہ بہت پرانی type ہے اسے note کر لینا اگر session بڑیا لگا ہو تو like کر دینا چینل کو اگر subscribe نہیں کیا تو subscribe کر دینا اور دوستوں کے ساتھ share کر دینا آج کے session میں اتنا ih thank to so much